السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین کرام سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیو سوال نمبر 3140 یعنی 3140 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب امیر الدین صاحب ہیں بھٹکل صوبہ کرنا ٹکا سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم نے کسی سے سونا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جو صفے بنائی جاتی ہیں ان میں پہلی صف سے زیادہ افضل پچھلی والی صف ہے کیا یہ بات صحیح ہے برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے ہمارے معزز بھائی جناب امیر الدین صاحب سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامین کرام کسی بھی چیز کا فرض ہونا واجب ہونا سنت ہونا مستحبہ اور افضل ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ اللہ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اللہ دبارک و تعالی کے کلام سے ثابت نہ ہو تو وہ بات شریعت نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے یعنی ناقابل قبول ہے تو نماز جنازہ کے لئے جو صفحیں بنائی جاتی ہیں ان میں سے پہلی صفح سے زیادہ افضل پچھلی صفح ہے یہ بات اسی وقت صحیح ہوگی جب یہ شریعت سے ثابت ہو لیکن شریعت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے نماز جنازہ کی پہلی صفح سے پچھلی والی صفح زیادہ افضل ہے یہ چیز نہ تو اللہ کے کلام سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے بلکہ یہ سراسر بناوٹی باتیں ہیں البتہ شریعت کے اندر ایک حکم ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور وہ حکم صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر چار سو چالیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں فرض نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے یا اس طرح سے تراویح کی نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے ان نمازوں میں مردوں کے لیے سب سے بہترین صف اگلی صف ہے اور ان کے لیے سب سے خراب صف پچھلی صف ہے اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف پچھلی صف ہے اور ان کے لیے سب سے خراب صف اگلی صف ہے یعنی مرد جب اگلی صف میں لگ رہے ہیں تو اگلی صف ان کے لیے زیادہ بہتر ہے پچھلے صف کے مقابلے اور اگر عورت کی جو صفیں لگتی ہیں اس میں سب سے پچھلی جو سف ہوتی ہے وہ عورت کے لئے زیادہ بہتر ہے اگلی سف میں لگنے سے تو یہ عام نمازوں کے لئے ہے لیکن اس میں مرد اور عورت کا فرق ہے اور مردوں کے لئے بہترین سف پہلی سف ہے اور عورتوں کے لئے بہترین سف پچھلی سف ہے لیکن نماز جنازہ کی پہلی سف سے افضل پچھلی سف ہے ایسی کوئی حدیث ایسا کوئی ثبوت نہ تو اللہ کے کلام میں ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں لہٰذا یہ بات اپنی طرف سے بناوٹی ہے اور ایسی باتوں کے اوپر ہرگز ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے آمین